بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قرآن پاک کا ساتھوں پالا سورت انام کی آیت نمبر اٹھالی سے آیت نمبر پچپن تک ترجمہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں پھر جو ایمان لے آئے اور درستی کل لے سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں ان کو آزاب پہنچے گا باوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتا ہوں میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کا اطباع کرتا ہوں آپ کہیے کہ اندہ اور بینہ کہیں برابر ہو سکتا ہے سو کیا تم گوڑ نہیں کرتے اور ایسی لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفی ہوگا اس امید پر کے وہ ڈڑ جائیں اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح اور شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں خاص اسی کی رضا بندی کا قصد رکھتے ہیں ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں اور نہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالی نے فضل کیا ہے کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر امان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمیں مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاحہ رکھے تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے بڑی رحمت والا ہے اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں اور تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے صدق اللہ العظیم